شر رکھ دی نا میں نے آپ نے شر رکھ دی اگر آپ تیار ہیں تو میں تیار ہوں تیار نہیں ہے تو میں نے تو مان لیا آپ کی جو تجویز ہے میں نے مان لیا شیعہ کیا گستاخ اہل بیت علیہ السلام ہے یا شیعہ اہل بیت علیہ السلام ہے تو ہم کی گستاخی کو کفر سمجھتے ہیں اس پہ بات ہوگی نا اس پہ بات ہوگی لیکن اسی وقت صحابہ کا بھی ہاں صحابہ کا بھی جو ہے نا اس کا بھی اجاج پڑھتا لے گا اگر دیکھیں اگر بات نہیں کرنا چاہتے ہیں اس موضوع پر تو ختم ہے بھئی آپ سے گفتگو نہیں ہوگا مجھے اٹیچ کرونا ہے اٹیچ ہے بھئی اٹیچ ہے تارق صاحب السلام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ علیکم السلام ورحمت اللہ اللہ تعالیٰ قبر آسان سر یہ مولانا یوسف صاحب ہیں جو ہمارے علامہ جلالی صاحب ہیں ان کے شاگرد ہیں گجرہ مولانا سے ان کا تعلق ہے میرے شاعر سے تو یہ ایسا رکھتے ہیں کہ موضوع عقیدہ محمد پہ رکھ لیتے ہیں نہیں آپ اپنی طرف سے نیا تجویز نے کہا رہا ہے تجویز انہوں نے جو رکھی بڑی پیاری تجویز رکھی ہے تجویز ان کے بہترین تجویز ہے تجویز ان کے ہم نے مان لیا بھئی تجویز مان لیا کیا اشیاء گستاخ احل بیت علیہ السلام ہیں اس کے ساتھ بس ایک اضافے کے ساتھ کہ کیا صحابہ گستاخ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں یا نہیں یہ موضوع رکھیں گے نا میں کب سے کہہ رہا ہوں یہ موضوع بات کہ ہے اسی مناظرے میں گستاخ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے گستاخ کون ہے اسی موضوع میں اسی میں ہمارا یہی شرط یہی ہے ہمارا شرط یہی ہے بھائی بلکل ثابت کریں گے بلکل ثابت کریں گے ہم تو مان گئے نا ہم تو مان گئے ہیں کہ بھئی ہم اپنا ثابت کریں گے بس آپ بھی ثابت کریں کہ آپ کے صحابت دشمن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں وہ بھی آپ ثابت کریں بس ان کا نامانہ دیکھنے والوں کے لیے یہ کافی ہے جو میرے ناظرین یہ کی شخص مان نہیں رہا نا کہتے اس موضوع پہنی کریں گے اس کا مطلب یہی ہے کہ اعتراف کر لی اس نے گستاخ صحابہ گستاخی کی ہے انہوں نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی امان گیا شرق سے لے کر غرب تک ہدوسرا سے لے کر عرش تک تم بھی ثابت نہیں کر سکتے ہیں کہ ابو باکر اور عمار یہ تعظیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے توہین نہیں کرتے تھے تم یہ بھی ثابت نہیں کر سکتے ہیں یہ پہلے ہے یہ پہلے ہے یہ پہلے ہے صحابہ کی باری پہلے آتی ہے ٹھیک ہے نا شیعہ کی باری بعد میں آتی پہلے صحابہ کی باری ہے یار حسن اللہ یعنی صاحب کیا ہو گیا یار ایک دو دو رکمہ بات ہے آپ نے میرے سامنے ثابت کرنا بس آپ ثابت کرنا کہ آپ کے شیخ خین نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ امان رکھتے تھے اجازت ہے تارا کبان صاحب جی بسم اللہ عثمار گنی صاحب آپ کو بھی اجازت ہے آپ کا مائک نہیں ٹھیک میں نے بدل لیا جی مائک بدل لیا آپ صحیح ہو گئی مائک اچھا لیں میں نے بدل لیا جی جی بسم اللہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو علامہ علامہ صاحب کہہ رہے ہیں نا جو اتراز اٹھا رہے ہیں تو ہمارا حق یہ بنتا ہے کہ ہم ان کی کتب سے جو ہمارے مطلب شیخین کریم پین ہے رضی اللہ عنہ عنہ ہم ان کی کتابوں سے ان کے بارے میں اچھے توصیفی کلمات ہم پیش کرتے ہیں کہ ان کی جو اس بات پر میں علامہ غلام اسفہ لوری صاحب سے پورا اتفاق کرتا ہوں کہ انہوں نے حق کو حق کر دکھایا آپ میرے موضوع پہ آئی نہیں رہے کہ شیعہ تحفہ غصہ کے اہلِ بیتی آتہار ہے وہ اپنا محبونا ثابت کر دے بس اتنی سی بات ہے اس کے بعد پھر جو چاہے وہ مراضرہ ہوگا دیکھیں اس کے بعد آپ باگ جائیں گے آپ کا کامی ہے یہ آپ میں پتہ ہے کہ خیبر سے کون باگتا ہے یہ میرے سامنے قرآن ہے ایک منٹ حسن اللہ یاری صاحب تو آپ مجھے بتاے نا یہ اللہ کا قرآن ہے میرے ہاتھ میں یہ میرے ہاتھ میں اللہ کا قرآن ہے آپ مجھ سے اس موضوع پہ مناظرہ کریں اگر میں بات کے بات سنو قسم کہانے کی ضرورت آپ کے مذہب میں جائز ہے جوٹا قسم کہنا آپ کے مذہب میں جائز ہے ابو حنیفہ کے مذہب میں اب مجھے بات کرنے دو گے نا آپ کے مذہب امام ابو حنیفہ کے مذہب میں جھوٹ خسم کرنا جائز ہے آپ کے مذہب میں مو سے کچھ بولو دل میں کچھ اور خسم کرو یہ آپ کے مذہب میں جائز ہے آپ باغ رہا ہے آپ باغ رہے ہیں آپ ثابت کریں کہ آپ کے شیخ ہیں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے تھے میں تو کہہ دوں آپ ہائپر کیوں ہو رہے ہیں ہائپر آپ ہے بھائی یار ہائپر آپ کیوں ہو رہے ہیں اس طرح کرتے ہیں اگرے ہفتے یا دو ہفتے بعد بھی شک رکھ لیں ایوان صاحب میرا ایک سوال ہے میرا ایک سوال ہے ایوان صاحب ایک سوال ایک سوال ایوان صاحب میرا ایک سوال ہے انہوں نے ایک تجویز دیئے کہ کیا شیعہ گستاخ اہل بیت علیہ السلام ہے یا نہیں ہے میں نے تجویز ان کے مان لی ہے اب میرا ان پر اعتبار نہیں ہے ان کے اکابر پر بھی اعتبار نہیں ہے جس جلالی صاحب کے یہ شاگرد ہیں انہوں نے کھل کر شیعوں کو بار بار مناظرے کے چیلنج دیا ہے میں نے ان کو دعویٰ دانت نہ نکالیں میں بات کر رہا ہوں انہوں نے بار بار شیعوں کو مناظرے کے چیلنج دیا ہے اور ہم نے ان کے چیلنج قبول کیا وہ کبھی سامنے نہیں آئے تو ہمیں ان کی بات پر اعتبار نہیں ہے کہ یہ کہتے ہیں پلیز آپ بات کرنے دو نا بھائی جلالی صاحب کو بڑی ہستی ہے سر آپ بات کرنے دیں گے بھائی صاحب دیکھیں ہمیں آپ کی بات پر اعتبار نہیں ہے کہ آپ کہتے ہیں نا چیز درمیان میں آیا تھا ان کے بات کرنے دے میں آپ کو ٹائم دیتا ہوں پلیز ان کو بات کرنے دیں ہمیں ان کی بات پر اعتبار نہیں ہے کہ یہ اگلا مناظرہ گستاخی صحابہ کے انوار پہ ہم سے رکھیں گے ہم ان پہ اعتبار ہی نہیں ہے ہم کہتے ہیں ایک ہی مناظرے میں دونوں باتوں کو کور کیا جائے یہ دیکھیں یہ جب استدلال کریں گے نا مجھے تو پتہ ہے یہ کیا دلیل لائیں گے بھئی آپ کے کتاب میں یہ لکھا ہے کہ اہل بھائیت علیہ السلام نے یہ کیا یا آپ کا عقیدہ اہل بھائیت علیہ السلام کے متعلق یہ ہے یا قرآن کے متعلق یہ ہے اس سے گستاخی ثابت ہوتی ہے اہل بھائیت علیہ السلام تو آپ اس کا جواب دے تو میں نے بالکل مان لیا سب لوگ شاہد رہو سب لوگ میں نے بالکل مان لیا ان کی تجویز یہ جتنے نمونے لائیں گے جتنے مثالیں لائیں گے ایک سے لے کر بیس تک تیس تک چالیس تک میں ایک ایک کا سنوں گا اور ان کا انکسار کے ساتھ توازوں کے ساتھ علمی جواب دوں گا یہ میری ذمہ داری ہے اور میں نے مان لیا بھائی ٹھیک نا ان کے تجویز میں مان لیا لیکن اسی وقت جب اے یہ جب یہ نمونہ لائیں گے نا کہ ہم اہل بھائیت کے گستاخ ہیں ہم نمونے لائیں گے کہ صحابہ ان کے ائمہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اور قرآن مجید اور اللہ تعالیٰ کے گستاخ ہیں نمونے لائیں گے یہ ایک نمونہ لائیں گے ہمیں اجازت دیا جائے کہ اس کے مقابلے میں ہم بھی نمونہ پیش کریں اور یہ اس کا جواب دے دیں ٹھیک ہے نا ہم اس کے مقابلے میں لائیں اس کی وجہ کیوں ہے ہم کیوں ایک ساتھ چاہتے ہیں کیونکہ ترتیب کے لحاظ سے دیکھا جائے اجازت دیں ہاں ترتیب کے لحاظ سے دیکھا جائے تو بات یہ بنتی ہے کہ پہلے صحابہ پہ گفتگو یہ کی جائے ترتیب کے لحاظ سے دیکھا جائے تو پہلے صحابہ کی باریاتی ہے ہم تو نہیں کہتے کہ شیعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث ہیں کوئی کہتا ہے کہ شیعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امام ہے ہم تو ان شیعوں کے متعلق تو یہ نہیں کہتے ہیں ہم تو ہم تو یہ کہتے ہیں صحابہ اقدم ہے اس لیے کہ آپ لوگوں کا عقیدہ یہ ہے کہ صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے افضل ہیں اور شیخان سب سے افضل ہیں ان کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ میں ترتیب کے لحاظ سے دیکھا جائے تو پہلے شیعہ کی باری نہیں ہے پہلے صحابہ کی باری صحابہ پر بات کی جائے اگر صحابہ ہی اس فیلٹر سے نہیں نکل آئے نا ثابت ہو گیا کہ صحابہ نے گستاخی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تو اس کی شیعوں کی باری ہی نہیں آتی کہ شیعوں پہ بات کیا جائے کہ شیعہ گستاخ ہے یا نہیں ہے وہ آپ کا مذہب اساسی سے باطل ہو جائے گا تو ترتیب کے لحاظ سے دیکھا جائے تو صحابہ اقدم ہے لیکن ہم تنازل کرتے ہیں بھئی مہمان کی حیثیت سے ہم کہتے ہیں چلے کوئی بات نہیں ہے ہم اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم شیعہ پہ بات کریں بلکل ہم شیعہ پہ بات کریں گے لیکن اسی وقت ہم صحابہ پہ بات کرتے ہیں اب یہ نہیں مانتے کہتا ہے نہیں پہلے آپ شیعہ پہ بات کریں گے ہم اس بات ان کے تجویز کو کیوں نہیں قبول کر رہے ہیں کہ پہلے شیعہ پہ بات کریں پھر اگلے مناظرے پہ صحابہ پہ بات کریں اس کی وجہ یہ ہے اس کی وجہ یہ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں اس شخص پہ اعتماد نہیں ہے یہ باگ جائے گا یہ آئے گا نہیں جیسے اس کے اکابر غزوات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کرنے کے بعد یہ لوگ بھاگ گئے تھے بیعت کرنے کے اور یہ قسم کہتے ہیں یہ قسم کہتے ہیں ان کے مذہب میں بلکل جائز ہے ابو حنیفہ کے فتوے میں ان کے مذہب میں بلکل جائز ہے کہ آپ جب قسم کہتے ہیں دل میں اس کو توڑ دیں موہ میں کچھ قسم کر رہے ہیں دل میں کچھ اور بات کی نیت کر رہے ہیں تو ان کے مذہب میں جھوٹی قسم کرنا یہ جائز ہے تو اگر یہ بھائی اگر ان کو مطمئے اتمینان ہے کہ ابو باکر عمر گستاخ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے صحابہ نہیں ہے تو ماننے میں کیا حرج ہے جب میں نے مان لیا تو آپ بھی مان لیں ایک قدم میں آگے آئے ہوں آپ بھی مان لیں آپ بھی قبول کر لینا اگر قبول نہیں کرتے تو ایک ہمیں آپ سے سوال یہ ہے اللہ محمد یوسف صاحب کہ کوئی منطقی منطقی قابل اتمنان دلیل دینے میں ہمیں کہ آپ کیوں ہماری تجویز کو رد کر رہے ہیں ایک ساتھ دونوں پر کیوں گفتگونی کرنا چاہ رہے ہیں وجہ یہ کہ آپ کے پاس جواب نہیں ہے جب میں صحابہ پر اشکال لاؤں گا ایک کا بھی جواب نہیں دے سنگے اسی لئے آپ قبول نہیں کر رہے ہیں مجھے اتمنان ہے کہ شیعوں پر آپ جتنے تنقید کریں گے میں ایک ایک جواب میرے پاس موجود ہے میرے پاس جواب ہے آپ قبول نہیں کر رہے ہیں اسی لئے کہ آپ کو پتا ہے کہ میرے باتیں صحیح ہیں میں کہتا ہوں اللہ یاری صاحب شور مچانے سے اپنے عقیدہ ثابت نہیں ہوتا عقیدہ دلائل سے ثابت ہوتا ہے جی عوان صاحب مجھے اجازت ہے مجھے اجازت دیتے ہیں جی میں بولنے کی اجازت چاہتے ہیں مجھے تارک عوان صاحب میرے سوال کا جواب دے دیں تارک عوان صاحب آجائے نا میں نے آپ سے جو سوال کیا کہ آپ کیوں نہیں مان رہے ہیں دلیل دے دیں کوئی قابل اتمنان دلیل دے دیں کہ آپ کیوں میرے تجویز کو نہیں مان رہے ہیں میری آواز آ رہی ہے جی آ رہی ہے علامہ شیخ حسن صلی اللہ علی صاحب آپ کانیلی تھوڑا خموشی ایک کیار کیجئے میں خموش اتنے منٹ آپ نے بات کی اتنے منٹ علامہ مولانا یوسف صاحب کو بھی بات کر رہے ہیں پلیز پلیز جی مولانا یوسف صاحب آپ بات کیجئے گا انہوں نے بڑی دیر سے ایک شور برپا کر رکھا ہے کہ صحابہ اکرام ردوان اللہ اجمعین سیدنا صدیق اکبر بلخصو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ان کو یہ سیدنا اہل بیت اتحار جتنے بھی آئیم اکرام ہیں ان کا گستاک ٹھہ رہتے ہیں تو یہ ان کے زمن میں ہی سیدنا صدیق اکبر سیدنا عمر فاروق سیدنا عثمان اگنی حضرت مولا علیہ یہ سارے صحابہ کا ذکر ان کے زمن میں ہی آ جائے گا یا یہ یہ بات تسلیم کریں اتحار کے گستاک نہیں ہیں میرا یہ ان سے سوال پر سوال ہے تو پھر یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ ان کا موضوع لادہ رکھنا ہے جب ہم یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ شیعہ طائفہ اہل بیت اتحار کا گستاک ہے تو پتہ چاہ جائے گا یہ کہہ رہے ہیں نہیں جی وہ نبی کے گستاک ہیں جی وہ فران کے گستاک ہیں جی یہ اہل بیت اتحار کروان پر آئی نہیں رہے اور نائی صحابہ اکرام کو لے کے آ رہے ہیں ہمارا دعویٰ تو ایک میٹ میں ثابت ہو گیا کہ ان کے نزدیک جمی صحابہ اکرام اہل بیت اتحار کے محب ہیں ان سے پیار کرنے والے ہیں ان کی اپس میں رشتہ داریاں ہیں ان کی اپس میں تلق واسطے ہیں سارے تو رہ گئی بات کہ خدا رسول کی گساکھی کی میری بات سنیں خدا رسول کی گساکھی کی متصل اگر اگلے ہفتے ہمارا یہ مناظرہ ہے اس سے اگلے ہفتے ہمارا یہ مناظرہ ہوگا شیعہ طائفہ غصاخ خدا و مصطفیٰ ہے تو اس میں انہیں خلی اجازت دی جائے گی کہ یہ اہل سنت کے صحابہ اکرام ردوان اللہ اجمائن کا نام لے لے کر بیان کریں کہ لو جی فلا مقام پر صدیق اکبر نے یہ کیا فلا مقام پر عمر فروق نے حضور کی گساکھی کی ہم ثابت کریں گے کہ شیعہ سے بڑا رب زلجلال کا اور مصطفیٰ کا غصاخ روح زمین پر نہیں ہے اور اہل بیعث سے بڑا ان کے مزدیک یہ ساری چیزیں زمینہ لائیں گی تو میری بات کو قبول کریں اپنا محب ہونا میرے سلام نے ثابت کریں آپ صرف اتنی سی بات ہے آپ کی بات مکمل ہوئی مجھے نہیں پتہ چلا یہ مان گئے تجویز ہماری نہیں مانے یہ مجھے نہیں پتہ چلا اگلا مناظرہ گستاخی صحابہ پہ ہوگی نہیں ہوگی یہ مان گئے نہیں مانے یہ کہتے ہیں میں مجھے پتہ نہیں جی سر میری گرنٹی چھوڑی اس مانٹا آپ دے دیں تارک ابان صاحب آپ میری گرنٹی دے دیں کیا مجھے نہیں سمجھے تارک صاحب مجھے سمجھ نہیں آئی کیا بات ہے دوبارہ تقرار کریں تارک صاحب کیا کہہ رہا ہے سر میری میری آواز آپ کو آ رہی ہے کوئی نیٹ کا پرابلم تو نہیں ہے آپ کے آواز آ رہی ہے آپ مجھ سے بات کر رہے نا تارک صاحب آپ کیا کہہ رہے ہیں کہتے ہیں گرنٹی آگئی مہترین آواز آ رہی ہے آپ کی وہ سر یہ کہہ رہے ہیں جو نیکسٹ ویک ہوگا نا تو جو انہوں نے پہلے رکھی تھی تجویز کے ہم آپ سے یہی گستاکیاں جو معاملہ ہے نا کہ گستاک ہے جنہیں کہ آپ کی کتب سے ہم شر سے پیچھے نہیں اٹھیں گے بات کرنا ہی بیکار ہے تارک صاحب میں نے ارز کی ہے کہ ہم شر سے پہلے فرار ہونے یا رستہ فرار آپ ہو رہے ہیں ہمارا بات یہ ہے کہ اگر آپ گستاکی پر بات کرنی ہے حق بنت دیکھیں بھائی صاحب میں نے جو بات کیا ہے میں نے واضح طور پر بیان کی ہے استدلال کی ہے صحابہ کی اقدم ہے صحابہ کی باری پہلے آتی ہے اگر ہم اس سے تنازل کریں کہ اب شیعوں پر بات ہوگے تو ہم اسی پروگرام میں اس صحابہ پر بھی بات کریں گے ہم نے ان سے پوچھا کہ میرا یہ تجویز آپ کو کیوں پسند نہیں ہے ایک دلیل دیتے ہیں دلیل اس نے کچھ نہیں دی ہے پھر اس نے وہی بات دو رہی ہے تو واضح یہ ہے کہ باق کون رہا ہے باق کون رہا ہے بات نہ کٹیں بات نہ کٹیں میں نے آپ کی بات نہیں کٹی محمد جلالی صاحب محمد یوسف صاحب ہزاروں دلائل دوں گے انشاءاللہ حسن اللہ یاری صاحب آپ نے دلیل ایک نہیں دیا ہے کہ آپ کیوں نہیں مان رہے ہیں کہ ہم ایک ہی مناظرے میں آپ پیچھ کریں نا کشیوں مناظرہ میرا دعویٰ قبول کریں مناظرہ کے لئے افتے رکھیں انشاءاللہ میرا دعویٰ قبول کی دیئے نا آپ تو محمد بہادر ہیں نا ڈر آدمی ہیں آپ کیوں نہیں مان رہے ہیں میرا دعویٰ آپ ان کا اطراف ہے نا بھائی صاحب انہوں نے اطراف کر دی کہ صحابہ گستاخ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر مان لیتے ہیں اگر ان پر اتمنان ہے ان کے کتابیں بری پڑی ہیں میں بات اس طرح بات کر رہے ہیں بھائی دو حرفی اس طرح ان چلتی ہے مجھے بات نہیں کرنے دی رہے ہیں آپ کے صحابہ گستاخ نبی ہیں گستاخ اللہ ہیں آپ کے صحابہ گستاخ اللہ ہیں گستاخ نبی صلی اللہ علیہ وسلم